دوستو ایکسائٹمنٹ ایک دم جم ماری ہے پچھلی والی ویڈیو سے اس ویڈیو تک کیونکہ میں نے کہا تھا کہ اگلی ویڈیو پہ میں آپ کا ویٹ کروں گا لینجی اب میں آپ کو دوسرا راز بتانے لگا ہوں کچھ سمائل سمول کوئی بندہ جذبہ جوش جنون کوئی انتھیوزیزم دکھاتا ہے مطلب کیا ہو گیا ایک تو میں سکار ہوں اوپر سے اتنا سوز فری لینسنگ سستی کا نام نہیں ہے لیزی نس کا نام نہیں ہے فری لینسنگ تو نام ہے ہنسنے کھیلنے کا انجوائے کرنے کا اپنے کام کے اگر انجوائے نہیں کرنا سیکھو گے تو سارا دن کمپیوٹر کے آگے رہ رہ کے ایسا ہو جو گے تو آئیے اب ہم سکرین پہ دیکھیں گے کہ سوال پوچھنا کیوں ضروری ہے بھئی میں آپ سے سوال پوچھنا آپ سوست کیوں ہیں اب ہم جب تاہیم جواب دیں گے کی نہیں دیں گے آپ ایون یہ بھی جواب دیں کہ بھئی میری مرضی میں سوست ہوں پر آپ نے جواب تو دیا نا اسی طریقے سے فری لینس بیڈنگ میں جب آپ سوال پوچھتے ہو تو ایمپلائر اس سوال کا جواب دینے کے لیے انکلائن ہوتا ہے وہ ضروری سمجھتا ہے یا ٹھیک ہے اس نے آنسر کیا نہیں پی ایم بی کھلا نہیں اور آپ کی بزنس ڈیولپنٹس کے لاغی آئیے سکرین پہ دیکھتے ہیں کہ اس پرٹیکلر کوششن پوچھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے پروجیکٹ سے سوال نکالنا ہے اور ایمپلائر سے سوال پوچھنا ہے بگر سوال پوچھیں گے تو جواب ملے گا نا جیسے میں نے بتایا تھا کہ آپ کا کیا حال ہے تو آپ کہیں گے ٹھیک ہوں یا نہیں ہوں آپ کہیں گے نہیں بتا رہا کچھ تو بولیں گے نا اب کا جواب پی ایم بی کھول رہا ہے اس کے بعد آپ کی بزنس ڈیولپنٹ سکلز آپ کی کمیونیکیشن سکلز دیکھیں جی یہاں پہ رینی صاحب نے کہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے دھائی سو ڈالر سیلیکٹ کیا اس پروجیکٹ کو پے کرنے کیلئے یہ ہو گیا ایک پورشن اس پروجیکٹ کے سوال سے ریلیڈڈ دوسرے میں رینی صاحب کہتے ہیں کہ دس این اون گوئنگ پروجیکٹ اچھا ٹھیک ہے تیسرے میں وہ کہتے ہیں اب ان تینوں کمپننٹس کو اگر میں ملاتا ہوں تو میرے ذن میں ایک سوال آتا ہے اور وہ سوال کیا ہے وہ سوال یہ ہے کہ یہ دھائی سو ڈالر مہانہ دوگے مجھے ویکلی دوگے یا کس طرح دینا چاہتے ہو اب دیکھو اگر میں پوچھتا ہوں نا یہ دھائی سو ڈالر مجھے ویکلی دوگے این ممکن ہے وہ اس کو سیریس نہ لے دھائی سو ڈالر مجھے مہانہ دوگے ممکن ہے وہ شاید جواب دے دے بٹ جب میں یہ پوچھوں گا کہ یہ دھائی سو ڈالر کی ارینجمنٹ کیا ہے کس طرح دوگے تب یقینا رینی صاحب یا ایمپلائر جس سے سوال پوچھا جائے گا وہ انکلائن ہوگا پشٹ ہوگا تو میں اب آپ کے سامنے ٹائپ کروں گا دوسرے میں دو لائنز دیکھو میرے سکرین اور ٹیک ایلیف اوٹ اف مائی قویشن بائی دو وے میں آگے بھی جب بیڈنگ کروں گا ویڈیوز میں تو میں اس طرح کے سوالات پوچھوں گا بٹ ای جس وانتو گیٹ ای سنس اف ہاو ٹو گیٹ ای قویشن فرم ایمپلائرز بریف آئیں دیکھتے ہیں کہ میں کیا کرنے لگوں جناب مجھے تو کنفیوزن آگی اب کنفیوزن کیا ہے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ڈھائی سو ڈالر آپ نے سیٹسائیڈ کی ہیں اس پروجیٹ کے بجٹ کے یہ کس طرح دو گے کیا یہ مجھے منتلی دو گئے ویکلی دو گئے میں نے اس پر اوپن سوال چھوڑ دیا آپ دیکھویں میں نے لکھا ہے اب یہاں پر کوششن مارک دالنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایک سوال ہے اچھا دیکھیں ایک اور بات میں نے یہ بھی پوچھا کیا کیا یہ منتلی پیمنٹ کیا یہ منتلی ہے اب وہ سوچ رہا ہے یہ بندے کا دماغ چل رہا ہے یہ پوچھ رہا ہے سوال اور مجھے دینا ہے اس کو جواب اور آخر میں میں نے لکھا آپ کو یاد ہوگا پچھلی ویڈیو میں میں نے تو پلیس ہولڈر بڈ رکھی میں نے تو پروجیٹ کی پرائس ہی نہیں رکھی تو اس لیے میں نے یہ سوال پوچھا کہ ہاں پے تو بھائی مجھے بتا دو یہ ڈالر ٹو ففٹی کیسے پے کرنا ہے تاکہ میں اپنی بڈ کو ایڈجسٹ کر لوں بڈ ہمیشہ ایڈڈ ہو جاتی ہے دوستو آپ کچھ بھی لکھ لیں ظاہر ہے there's a chance there may be a spelling mistake or something so فریلانس مارکٹ پلیس gives you an ability to go back and add it your bit اب دیکھیگا تھوڑا سا ذرا discuss کرتے ہیں کہ میرے ان سوالات کے ممکن جوابات کیا بنتے ہیں employer کے point of view سے ایک وہ جواب دے سکتا ہے yes this is a monthly payment دوسرا وہ جواب دے سکتا ہے کہ آپ کو exact price بتا دے monthly, weekly, quarterly اور جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ I can adjust my bit accordingly تو آپ کو you know adjust کر لیں اپنی bit تو اس کا بھی ایک جواب بن سکتا ہے تیسرا جواب آپ نے لکھ ممکن جواب آپ کی confusion کو clear کر دے ہو آپ نے کہا نا I have a confusion ضروری نہیں ہے کب ہر بڑھ بے یہی لکھو کہ I have a confusion it just does not work that way come up with appropriate questions یہ ایک سیمپل ہے آگے ظاہرہ اور بھی discuss کریں گے تو employer کے ذہن میں ہے کہ اچھا اس کو confusion ہے وہ یہی سوال لکھ دے پی ایم بی میں کہ اوکے اچھا منتلی پیمنٹ is there any other confusion you have پی ایم بی کھل گیا اور اس کے بعد میری business development skills میری communication skills وہ apply ہوں گی اس سارے سینریو میں سو دیکھی گا میں نے تین لائنوں میں سوالات کی برمار کر دی اور اس کو مجبور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے ایسپیکٹ سے ایسپیکٹ سے کہ بھائی مجھے جواب دے میں بھسا ہوں ان کلفیوزن کا مجھے جواب چاہیے بس خریداری کروانی ہے بھائی کمیونکیشن کرانی ہے اسلام دعا کرانی ہے اس کے بعد دیکھی جائے گی اگلے تو کمیونکیشن سکلز ڈیویلپنٹ سکلز ہیں سو نیکس ویڈیو پہ دیکھتے ہیں کہ اور کیا سوالات پوچھے جا سکتے ہیں اور کیا ٹریکس ہوں گی اپنے سلیوز جس سے ایمپلائر انکلائنڈ ہوگا ٹو ریسپونس